بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پہ جس سارے مسالے آپ نے دے لیے میں نے کون کون سا مسالہ ڈالا ہے آپ نے چکون کو سارے مسالے لگا لیے اور اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے چلی سوچ سویا سوچ سرسیج کا ایک ایک ٹیبل سپون آپ نے لگا لینا ہے نمک بھی میں نے ڈال دیا تھا ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کام ہی تھا کیونکہ اگر اس کے اندر نمک زیادہ نہیں ڈالے گا کیونکہ یہ سوسس میں بھی نمک ہوتا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک کو کم زیادہ کر سکتے ہیں ساری چیزیں میں نے ڈال دی ہیں اور اب ان کو کر لیتے ہیں مکس آپ لال مرچ کی جگہ کالی مرچ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم لیں گے کون فلور کون فلور کے میں ڈالوں گی دو ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون میں ڈالوں گی کون فلور اگر آپ کے پاس کون فلور نہیں ہے تو آپ چاولوں کا آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو کر لیں گے پھر مکس کر کے آپ میرینیٹ کر کے اس کو تقریباً آدھا پونہ گھنڈا اس کو پڑھا رہنے دیں جاکہ چکن جو ہے وہ اچھے سے میری نیٹ ہو جائے سب نے اتنے پسند کی ہیں اتنے پسند کی ہیں میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ ریسپی شیئر کر لوں صبح میں اس نے دبہر میں اس نے بنائے تھے اور بہت مزا آیا تھا سب کو کھانے کا پھر میں نے شام میں بنائے اور میں نے میں نے اس میں ریڈ میچوں کا استعمال کی ہے اور آپ نے اس میں بلیک پیپر جو ہے وہ یوز کرنی ہیں میں تھوڑا سی سپائسی بنانا چاہا رہی تھی اس لئے میں نے دادری میچ اور پیسی میچ دونوں کا استعمال کی ہے اور یہاں پہ جی پٹیاں لے لیں گے سموسا پٹی رول پٹی جو بھی آپ کو مل جائے اور ان کو ہم کر لیں گے الگ ساری پٹیوں کو پہلے الگ کر لیں گے شیٹ ساری الگ کرنے کے بعد پھر ان کی کریں گے کٹنگ یہاں پہ جی جتنی مجھے ضرورت ہی اتنی پٹیاں میں نے الگ کر لیں اگر ٹوٹ بھی جائے تو خیر ہے کیونکہ ہم نے کٹنگ یہی کرنی ہے رمضان میں بھی ایسی ہوتا کچھ پٹیاں نکل جاتی سابت اور کچھ جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں تو یہاں پہ جی اگر ضرورت پڑے گی تو پٹیاں پھر سے ہم اور کٹنگ کر لیں گے ابھی میں نے کچھ ساتھ آٹھ پٹیوں کے کٹنگ شروع کر دی تھی دیکھا ویڈیو باننی رہی تھی تو یہاں پہ کوئی میر بیٹی نے کہا کہ ماما یہ جو آپ لمبائی میں اتنی لمبی راکھ رہی ہے نا یہ آپ کو پھر لگانے میں مشکل ہوگی تو آپ اس طرح سے ہاف کر کے پھر کٹنگ کریں تو پھر جنا میں نے اس کو کیا ہاف پٹی کو اس طرح سے اور جو میں نے کاٹ کے رکھے دی ان کو بھی میٹ سے ہاف کر دیا تو یہاں پہ جب میں نے پٹی اور ساری پٹیوں کی بری آپ نے یہاں پہ ان کی بری کٹنگ کرنی اس طرح سے ماشاءاللہ دیکھیں کتنی مزے بھی لگ رہی ہیں ان کو پھر اس طرح سے الگ الگ کر لینا ہے تاکہ کوئی جوڑی نہ رہے اور پھر آپ نے جو چکن میرینیٹ کر کے رکھا ہوا ہے ایک ایک بوٹی اٹھائیں گے مکس کر لیتے ہیں اس طرح سے ایک ایک بوٹی اٹھائیں گے اور یہ تریڈ کے اندر اس طرح سے رکھتے جائیں گے اور پھر اس کو دبا دبا کے ہم نے چکن کے اوپر سارا لگا دینا ہے تاکہ اچھی طرح سے یہ لگ جائے جب ہم اسے آئل میں چھوڑیں تو یہ کھلے نا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی یہ پٹیاں جو ہیں یہاں آپ کو کم لگے وہ تھوڑا سی اور لگا کے پھر سے دبا دیں تو وہ چھپک جائے گی اپنے سارے اس طرح سے پہلے بنا کر رکھ لینے سنیکس پکوڑے جو بھی آپ اس کو کہہ لیں سب نام ہی صحیح ہے تکہ پکوڑا بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کو جو ہم نے سوسیز لگائی ہیں وہ تکہ میں تکہ بوٹی کو ہی لگتی ہیں ساری میں نے بوٹیاں جو تھیں ان کو لگا کے اچھی طرح سے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اور دوسری سائیڈ پہ آئل جو تھا وہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور ایزیلی جتنی آپ کی کڑاہی کے اندر آجائیں اتنے ہی آپ نے رکھ دینے زبدستی نہیں کرنے کی زیادہ سے زیادہ رکھ دیں اور فٹا فٹ سے بن بان جائیں ان کو بلکل دھیمی آنگ پہ آپ نے پکانا ہے ایک طرف سے جب گولڈن کلر ہو جو پھر ان کی سائیڈ جو ہے وہ چینج کر دینی ہے اگر ہم اس کو تیز آگ پہ پکائیں گے اور اوپر سے جو ہماری پٹی ہے وہ جل جائے گی اور اندر سے چکن جو ہے وہ کچھا رہ جائے گا اس لیے اپنے لو میڈیم آنچ پہ ہی ان کو پکانا ہے یہاں پہ جی سارا ان کو اچھے سے کلر گولڈن آ گیا ہے گولڈن کلر آ گیا اب اس کو نکال لیتے ایک پلیٹ کے اندر یہاں بھی یہ دیکھیں میں نے سارے سنیکس جو ہیں وہ نکال لیں ہیں آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اللہ حافظ